اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ وہ ہمارے دوست جو اکثر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے لڑکی والوں کا جو ہے ڈائیکٹر نمبر دیں موبائل نمبر دیں لڑکی کی فیملی کا تو ان سے ہم جو ڈائیکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے دوست یہ سن لیں کہ ہم نے دوسرا چینل ہمارا بنا دیا ہے اس کا لنک جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن پر موجود ہے آپ اس پر جائیں چینل کو وزٹ کریں اس چینل پر ہم جو ویڈیو آپ کو دکھائیں گے دیں گے تو وہ جو ہے اسے ان ویڈیو میں جو ہے فیملی کے موبائل نمبر موجود ہوں گے ڈائیکٹ رابطہ آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تو دوستو آج کے رشتے کی طرف جو ہے ہم اب چلتے ہیں تو آج جس خاتون کا میں رشتہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کا نام ہے آفرین بی بی آفرین جو ہیں ہماری بہن ان کی عمر ہے اکتالیس برس اور ان کے جو شہر ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ ایک بیوہ خاتون کا رشتہ ہے ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے دو بچے ہیں شہر کو دنیا سے گئے پانچ سال ہو چکے ہیں یعنی کہ پانچ سال پہلے جو ہے یہ بیوہ ہوئی تھی مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے ان کی کاسٹ جو ہے یہ بودلہ برادری سے ان کا تعلق ہے اس وقت جو ہے یہ کسور سٹی میں رہتی ہیں اپنا جو ہے ذاتی گھر ہے یعنی کہ جو پہلے شہر جو ان کے فوت ہو گئے ہیں ان کا جو ہے یعنی کہ گھر ہے انہی کا جو ہے بیجنس وغیرہ ہے جس سے جو ہے ان کی ڈیک ٹاک آمدن ہے دکانے وغیرہ ہیں جن کا کرایا وغیرہ آ جاتا ہے جس سے ان کے گزارہ ٹھیک ٹاک ہو رہا ہے خوبصورت خاتون ہیں ان کی ہارڈ پانچ فٹ تین انچ ہے اچھے گھرانے سے ہیں مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے کافی جو ہے اچھی فیملی ہے تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں ان سے ملنا شادی کے باؤٹ بات کرنا تو وہ سن لیں کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر پینتالیس سال سے زیادہ نہ ہو وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دوست حجرات رابطہ کر سکتے ہیں اس رشتے کے لیے یا تو وہ کمارے ہوں یا پھر جو ہے وہ رنڈوے ہوں یا پھر وہ طلاق یافتا ہوں ان تین صورتوں میں جو ہے جو بھی مرد جو ہے وہ چاہتا ہو رابطہ کر سکتا ہے تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں ذات برادری کوئی بھی ہو وہ اپنا موبائل نمبر اور اپنی تمام تفصیلات ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لئے خوش ہیں لے کر آئے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ